دوستو اگر آپ انویٹر خریدنا چاہتے ہیں نیا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے تو دوستو آج ہم انبوکس کریں گے واری کمپنی کا سولر پی سیو تو دوستو اس کے فائدے اور ساری جانکاری میں دوں گا آپ بنے رہے ہیں ویڈیو میں اور ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واری انویٹر کی تو دوستو یہ واری کا انویٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر سولر چارج کنٹرولر انویٹ ہوتا ہے جس سے یہ ایم ایم پی ٹی ٹیکنولوجی پر کام کرتا ہے جیسے آپ اس کے جو بولٹ ہوتے ہیں بینٹری کے ان کو کم زیادہ سیٹ کر سکتے ہیں ڈسچارج کے لئے جیسے گیارہ بولٹ پر ڈسچارج ہوتی ہے تو اس کو آپ تھوڑا ڈاؤن کر کے بینٹری کا بیکپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کی بینٹری چارج کتنے بولٹ پر ہوتی ہے جیسے 14.4 یا پھر 13.5 اس طرح آپ کی بینٹری چارج ہوتی ہے فل پر اور وہ کٹ اوف ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ تھوڑا بہت بڑھا سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں کتنے بولٹ پر آپ کو فل چارج وہ چاہیے تو دوستو یہ بھی خاص فائدہ اس کا مجھے لگا اور اس کے علاوہ اس میں ایک بٹن ہے جس کو ہم اون اوف کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ سے تین سیکنڈ میں وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا اور دو یا تین سیکنڈ میں آپ کی لائٹ پوری اون ہو جائے گی اور کوئی جھٹکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے گا اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے اگر آپ اس میں سولر سے چلانا چاہتے ہیں تو پورے انویٹر کو سولر پر لگا سکتے ہیں بینا بجلی کے اور اگر آپ بینا سولر کے اس کو یوج کرنا چاہتے ہیں بینٹری سے تو اس سے بھی آپ اس کو یوج کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے یہاں پہ ڈبا کھول لیا اس سے پہلے میں اس کے وارنٹی کارڈ اگر آپ کو اس میں ملے تھے اس کی وارنٹی ہم کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سرویس ہے جو بہت فاسٹ ہیں اگر آپ کھول کرتے ہیں تو ترنت آپ کی سرویس ہوتی ہے مطلب کوئی بھی کمپلینٹ ہو جاتی ہے اور آپ آسانی سے سول ہو جاتی ہے دوستو یہاں پہ انویٹر میں نے باہر نکال لیا ہے اور میں اس کو باہر نکالوں گا اور اس میں دوستو پیچھے کی طرف اس میں سولر کی پین ہے الگ سے جہاں پر سولر کی تار لگیں گے سیدھا اور الگ سے کوئی سسٹم نہیں ہے اور سادہ جو انویٹر ہوتا ہے اس طریقے سے پیچھے اس میں دیا ہوا ہے تو دوستو ابھی میں اس کو باہر نکالوں گا اور اس میں آپ کو دکھاؤں گا آگے کی طرف چار سوچ لگے ہوئے ہیں ان سوچ کے بارے میں میں ڈیٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے ہم اس کو پولو تین سے باہر نکالتے ہیں اور اس کا لک آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو اس سے آپ آدھا ایچ پی موٹر بھی چلا سکتے ہیں سنگل بیٹری سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور اگر آپ اس پر ڈیڑھ سو ایچ کی بیٹری لگاتے ہیں اور تین سو ایچ کی پینل لگاتے ہیں تین سو وارٹ کا پینل لگاتے ہیں تو اس پر آپ کافی اچھا لوڈ چلا سکتے ہیں اور دن میں کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی تو یہاں پر میں نے اس کو نکال دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اون آف سوچ ہے اور یو پی ایس پہ یہاں پر موڈ لکھا ہوا ہے موڈ کو جب آپ کنٹینیو دباؤ گے تو اس میں کچھ فنکشن کھلیں گے جو آپ کے پاس ایک کیٹلوگ ہوگا اس میں سارے ڈیٹیل دیئے ہوئے ہیں اس کے طریقے سے آپ اس کو دوستو کیٹلوگ کے حساب سے آپ اس کے مینو کو سیٹ کر پائیں گے آسانی سے کوئی پریشانی آپ کو نہیں آئے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ بیٹری یوز کرتے ہیں تو بیٹری پر آپ کو ہمیسا سکسٹی پرسنٹ تک یوز میں لینا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو چارجنگ میں ضرور لگائیں کہ یہ بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیتے ہیں وہ پھر بار بار چارج کرتے ہیں تو بیٹری کی لائف کم ہوتی ہے تو دوستو بیٹری کی لائف بڑھانے کے لیے آپ اس کو ساٹھ پرسنٹ یوز کریں اس کے علاوہ اس کو چارج کریں اور دوستو اگر آپ کو یہ انویٹر پرچیج کرنا ہے تو آپ کو لنک ڈریسکیسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو پرچیج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوستو اگر آپ کو واری کمپنی کی بینٹری چاہیے ایک سو پچاس ایج کی تو اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کریں ہم اس کی ویڈیو بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو لنک اس کا ڈریسکیسن میں مل جائے گا آپ وہاں سے پرچیج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ جاتے سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر